بیج بھی چیک کریں آپ اس کا تنہ چیک کریں تو انویشن ہے ایک اس کا بیج بھی چیک کریں آپ اس کا تنہ چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمیدہ صاحب دوست خریر سے ہوں گے آج جو موسم سرما جو ایک مہینے کے بعد آ رہا ہے اس کی پلیننگ کرنی پڑتی ہے اب جب آپ کے پاس جانور ہوں تو آپ کو پہلے سے اس کی پلیننگ پہ کہ کتنا آپ نے چارہ لگانا ہے اور آپ روایتی طور پہ اب اگلے مہینے لوسن برسین پہ زیادہ ہمارا پنجاب ڈپینڈ کرتا ہے لوسن برسین اگر کہ بہت اچھا چاہ رہا ہے لوسن میں بھی جو بیس سی پی ہے کروڈ پروٹین زیادہ ہے اور اس میں جو طاقت بھی زیادہ ہے لیکن ان میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان میں آپ ٹوڑی ڈالتے ہیں ٹوڑی اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے جو ڈرائی میٹر ہے وہ کم ہوتا ہے جو ڈرائی میٹر جو ہے وہ تیس پرسنٹ ہونا چاہیے دس کلو میں اگر چارہ ہو تو اس کو اگر آپ خوشک کریں تو اس میں ساڑھے تین کلو یا تین کلو ہونا چاہیے جب لوسن برسین آپ سبز حالت میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا جو دس کلو میں سے ڈیڑھ کلو شروع میں اور بعد میں جب وہ بہتر حالت میں ہوتا ہے تو دو کلو اور پھر آپ کو وہ خوشک چارہ توری کی شکل میں ڈالتے ہیں جس سے اس کی غزائیت جتنی اچھی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں توری نہ ڈالیں گے جانور کو ریک لگ جائے گی کیونکہ جانور کو جو جب سبز حالت میں آپ چارہ دیتے ہیں تو اس میں پینتیس پرسنٹ جو خوشک مادہ ہونا چاہیے دس کلو اگر ہو تو اس کو خوشک مادہ ڈرائی میٹر ساڑھے تین کلو یا تین کلو کم از کم تو اسی حالت میں جو اچھی حالت ہوتی ہے اس وقت اس کا جو غزائیت ہے وہ اس کا سب سے اچھا حالت ہوتی ہے اور غزائیت کیا ہے غزائیت اس کے فائبر ہے جب آپ خوشک کرتے ہیں تو پتے بچتے ہیں خوشک اور اس کا تنہ بچتا ہے جس کو ہم ڈرائی میٹر کہتے ہیں جو یہ ایک زبان جو سائنسی زبان ہے چارے کی اس میں ڈرائی میٹر کہتے ہیں اور ان کا جو فائبر ہوتا ہے ان کی کوالیٹی کو انڈی ایف اے ڈی ایف اور اس میں پروٹین جو کروڈ پروٹین جو کہ آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ جو چارے میں پروٹین ہے وہ ہماری جو سویا بین میں پروٹین ہے یا خال میں ہے اس سے فرق ہے یہ ایک کروڈ پروٹین ہے تو اس کے بارے میں میں الیدہ بتاؤں گا انڈی ایف اے ڈی ایف اور طاقت انرجی جو الیدہ چیز ہے طاقت جو ہے وہ کروڈ پروٹین مہیا نہیں کرتی بلکہ اس کو گلوکوز اور کاربو ہائیڈریٹ جو کہ چارے میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں اس لیے ہر جانور کو جو کنسنٹریٹ یا فیڈ ونڈا اور ویٹامان منرل وہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو لیکن جب آپ کے پاس اچھا ڈرائی میٹر ہوگا ایسا چارہ اور اس میں یہ ایک نیا چارہ ہے جو کی ایس دو ہزار پی ڈی جو کینگ سیڈ کی ایک ورائیٹی ہے اوٹس کی تو اس کے پریکٹیکلی میں ریزلٹ شیئر کروں گا یہ تو ایک دو سال سے لگا رہے ہیں تو اس میں جو ڈرائی میٹر لوسن برسیم سے زیادہ ہے اور اگر آپ اس کو موسمی چارہ برسیم اور اس کو مکس کر کے لگا لیں اوٹس جائی اور یہ مکس کر کے لگائیں تو اس میں ڈرائی میٹر بھی بہتر ہو جائے گا اور وہ توڑی بھی ڈالنے کی کم ضرورت پیش آئے گی تھوڑا بڑا ہو جب آپ جلدی کاٹتے ہیں چارے کی شورٹج ہوتی ہے تو چارے کی شورٹج نہ ہو اس کے لیے سائلج اور ہے ہے اور یہ آپ کی پلیننگ ہے کہ آپ کے پاس کتنے جانور ہیں اور ڈرائی میٹر جو خوشک ہے وہ ہے اگر بنائیں گے تو وہ تقریباً بارہ تیرہ کلو فی دن جو روزانہ جانور کی خراق ہے جبکہ سائلج جو بیس کلو تک اٹھارہ بیس کلو اس کی جو ڈیلی خراق ہے تو وہ بھی جب آپ ڈرائی میٹر کرتے ہیں تو سائلج دس کلو میں تین کلو یا ساڑھے تین کلو تین کلو تلٹی پرسنٹ جو اس میں ڈرائی میٹر ہوتا ہے اس وقت جب سائلج بنایا جاتا ہے اور اس کی وہ اچھی سٹیج ہوتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چلی پک جاتی ہے تو تنہ بھی پک جاتا ہے جس میں وہ ناقابل حضم ہو جاتا ہے لیگ نین جو ہے اوپر والی تاہ وہ حضم نہیں ہوتی اور اس کی غزائیت کم ہوتی ہے لیکن جو آپ کے پاس نرم چارے والے جو پودے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے کہ شدید سردی ہوتی ہے دھوند ہوتی ہے اور اس میں جو خوش کرنا مشکل ہوتا ہے مارچ اپرل میں جا کے کچھ موسم بہتر ہوتا ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ آپ یہاں اکیلہ ہی یہ لگائیں اوٹس جو ہیں یہ سپیشل ورائٹی ہے جو تین کٹ دیتی ہے اگر آپ ٹائم پہ لگائیں گے تو شدید سردی جب ہوتی ہے دھوند ہوتی ہے چارہ سبز شاٹیج ہو جاتی ہے اور اگر لوسن آپ کا بیس کلو ہوگا تو یہ جو پندرہ کلو یا دس کلو ہی اس میں ڈرائی میٹر ہوگا اس میں پانی کم ہے تو یہ اب ہم آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں جو ہمارے ایک گجرات کے ہیں وہ دیکھیں آپ نے ان کا نمبر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اور ہمارے گروپ میں کوئی بھی میری ویڈیو جو خود ساختہ ہم اپنے طور پہ کبھی شیئر نہیں کرتے اور جو بھی ہیں ریزلٹ ہمارے اور وہ پریکٹیکل کیے ہیں اور اس کی ہم زمے داری لیتے ہیں اور یہ جو ہے بنانے کا کنسیپٹ اس میں جو کنگ سیڈ کے حاجی نور محمد صاحب اور ان کا جو پانچ سال سے تاون ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جب جانوروں کو اچھا خراک ملے گی جو سستی خراک ہے وہ چارہ ہے وہ چارہ خوشک ہو یا سبز ہو اب سبز چارے میں تو روز کٹائی کرنی پڑتی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر جو نیپیر گراس بھی کم ہو جاتا ہے سردی میں اور روڈ گراس بھی کم ہوتا ہے تو روڈ گراس میں بھی آپ ستمبر میں جب سردی ہوگی تو اس میں آپ یہی ڈالیں چارہ اوٹس اس کو بگو دیں اور رات کو بھوگ کہ صبح اس کو چھٹا کریں پہلے اس کو اچھی طرح کاٹ لیں روڈ گراس کو اور دوسرا جو اپشن ہے کہ آپ جئی اور اس میں صدہ بہار لوسن لگائیں جب آپ صدہ بہار لوسن لگائیں گے جئی تو اپریل کے آخر میں جا کے ختم ہو جائے گی یہ موسمی چارہ ہے لیکن یہ تین کٹ دے گی آپ کو بہترین چارہ ملے گا جس میں دونوں ہوگا پانی بھی کم ہوگا اور طاقت بھی زیادہ ہوگی اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ جو کہ لوسن کی جڑے ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو اس کو کاٹ کے لوسن کو آپ روڈ گراس اس میں چھٹا لگائیں گے تو آپ کے پاس جو بہترین موڈل ہے جو دنیا کا سب سے بہترین موڈل ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا کہ وہ اس کے ریزلٹ پریکٹیکلی دکھاؤں گا پچھلے سال کے ہیں لیکن اب موسم ہے تو تا کہ آپ کو علم ہو سکے جب آپ کی اپنی پلیننگ ہے کہ آپ نے سبز چارہ ڈالنا ہے اگر خوشک ڈالیں گے تو زیادہ بہتر ہے تو خوشک جب چارہ کھانے لگ جاتا ہے جانور کو آہستہ آدھی کریں تو جب خوشک چارہ کھائے گا تو وہ سبز کم پسند کرے گا اسی طرح بکریوں میں ہے تو کوئی بھی جب آپ فیڈ شروع کرتے ہیں اس کا جانور کو آدھی کرنا پڑتا ہے تو ابھی گجرات کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہماری مخلوط کاشت ہے جو کہ پچھلے سال انہوں نے جو برسیم اور یہ اوٹ جائی ملٹی کٹ جو نئی ورائٹی ہے وہ شیئر کی ہے اور اس کے بعد وہ جب ختم ہو جائے گا اوٹ تو اس میں اگر آپ صدہ بہار لگائیں گے برسیم کی جگہ یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے رکبہ خالی کرنا ہے آپ کے پاس مکہی لگانی ہے اس کا سائلج بنانا ہے یا جس طرح بھی آپ کی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر سائلج کی مشین ہو تو سائلج پہ کریں اور یہ روز روز جو چارہ کاٹنی والا ہے یہ مشکل ترین کام ہے اور اس سے جانور کی صحت بھی چارہ جانور کو تین سو پینسٹ دن ملے گا تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی اگر آپ توڑی کبھی ڈالیں گے کبھی سبز چارہ ڈالیں گے تو اس میں جو سسٹم ہے اس کا مائیکروبیل سسٹم جراسیم کا وہ جو پندرہ دن لیتی ہیں جو چارہ حضم کرنے والے جو جراسیم ہیں طرح جو فائبر کو یا ونڈے کو عظم کرنے والے وہ دوسرے جراسیم ہیں عربوں قسم کے جراسیم جو کہ یہ پورا سسٹم چلاتے ہیں جو کہ انرجی دیتے ہیں اور پروٹین دیتے ہیں امائنو ایسڈ دیتے ہیں جانور کو گروت کے لیے اور دودھ کے لیے اس میں ایک جیسی خراب ہونا ضروری ہے سبز چارہ آپ لگاتار اچھی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے اس لیے یہ چارے کو پوری دنیا میں یا سائلج بنا کے استعمال کیا جاتا ہے یا ہی ہمارے ملک میں گرمی تقریبا ساتھ آٹھ مہینے رہتی اور چارہ خوش کرنا مشکل نہیں اور اب چارہ کٹنے والی مشین بہت سستی ہے وہ ایک لاکھ بیس تیس زار رپے کی ہے وہ بھی میں نے شیئر کی تھی وہ بہت ایزی ہو گیا ہے کہ آپ سارا کٹ کر اس کو خوش کریں اور رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کا تریشر سے نکال کے بجائے روز روز کٹنے کے وہ آپ توری بنا سکتے ہیں جو کو بارہ کلو کھائے گا اور ان کے ریزلٹ شیئر کرتا ہوں میں ان کے نمبر بھی آپ کو دوں گا تا کہ آپ خود بھی ان سے انفارمیشن لے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمیندار بھائیوں کو آج ایک نئی چیز دکھاتے ہیں یہ جودرا لگایا تھا کنگ سیڈ والوں سے بھیج لیا تھا اس کا چیک کریں انہوں نے پانچ فٹ بتایا تھا یہ تقریبا چھے کا نزدیک ہے اس کو صرف ایک زبردست یوریا ڈالی تھی کلی سائل ہے تو انوویشن ہے اس کا بیج بھی چیک کریں آپ اس کا تنہ چیک کریں نوٹ ڈسٹنس اس کو بولتے یہ چیک کریں تقریبا ایک فٹ کے قریب ہے اس کی مٹائی دیکھیں یہ جوار جتنی اس کی مٹائی ہے تو آپ اس کی آئیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا چھے فٹ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی گروہ ہوتا ہے اس نے بیج کتنا اچھا لیا سکتے ہیں یہ دو کٹ ہی دیتا ہے یہ تین کٹ بھی دے سکتا ہے تو کینگ سیڈ والوں سے جو بھی جو بھی آپ لی لی نا تو آپ کو گرنٹی سے ملے گا کوئی اس میں دو نمبر والا کھاتا نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا بیج دیتے ہیں جدر جدر بھی افغانستان بھی انہوں نے بیج 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 وہ بھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو وہ بھی بہت اچھا بیج دیا ہے انہوں نے